اوزباللہی ملشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ کے تمام عظیم ناموں میں سے ایک اور نہایت عظیم جمالی اور صفاتی اسم الفتح پر اس مبارک ماہ رمضان میں بات کر رہے ہیں الفتح کا مطلب ہے بہت بڑا مشکل کشاہ سعادت اور خوشبختی رزق ہر قسم کی کامیابی فتح اور بہترین فیصلہ عطا کرنے والا الفتح کی بنیادی حروف ہیں فے تے اور ہے فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام الفتح قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر ٹونٹی سکس میں ہے وہو الفتح العلین یعنی وہ جو عملی فیصلہ کرے گا اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا بہت جاننے والا ہے بے شک جبکہ اس کے بنیادی حروف فتح سے بننے والے دیگر ارفاظ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آئے ہیں عربی زبان میں فتح یفتح فتحن کا مطلب ہے کھولنا اور مفتح چابی کو کہتے ہیں فتح کھولنے میں شدت کے لیے اور الفتح کا مطلب ہے کھول گیا ناظرین زمین کی بلائی سطح پر بہتے ہوئے پانی مدن و نصرت اور دو جھگڑنے والوں کے درمیان فیصلہ کرنے کو بھی فتح کہتے ہیں جیسے فتح الحاکم بینہم حاکم نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا الاستفتح کا مطلب ہے کوئی چیز چاہنا فیصلہ یا غلبہ طلب کرنا مدد طلب کرنا البفتح خزانے کو کہتے ہیں الفتح حاکم اور بڑا فیصلہ کرنے والا مشکل اور پرپیچ معاملات کو کھولنے اور حقائق ظاہر کرنے والا ہوتا ہے جو یقینا الفتح یعنی ہمارا رب ہے فتح کا مطلب وکٹری بھی ہوتا ہے سورہ فتح میں ارشاد ہے اِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا الفتح ہمیں ہر طرح کی کامیابیت آفرماتا ہے دنیا کی تمام خزانوں کا وہ اکیلا مالک ہے جس کی چابی اسی کے پاس ہے لازم دنیا کی ہر نعمت رزق کہلاتی ہے اور سورہ حود کی آیت نمبر سکس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ دَابْ بَدِنْ فِي الْعَرْضِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا یعنی دنیا میں کوئی زی روح ایسی نہیں جس کی روزی اور رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں نہ ہو تو جن لوگوں پر بے پناہ رزق کے دروازے کھلے ہیں یا جن لوگوں کو کچھ رزق کی تنگی ہے یہ ان کے لئے اس میں ایک ازمائش پشیدہ ہے یعنی الفتح دے کر اور لے کر دونوں طرح سے اپنے بندوں کی ازمائش فرماتا ہے یعنی دنیا کے اندر خوراک، پانی، علم و خیر و برکت کی چابی الفتح کے پاس ہے وہی بندوں کے درمیان بہترین فیصلہ کرتا ہے وہ اپنی بہترین مسلحتوں، مدد اور قوت کے ساتھ ہر وقت، ہر جگہ اور مسلسل اپنے فضل و کرم کے غزانے کھولتا رہتا ہے اور کبھی جذوی اور وقتی طور سے روک کر ان میں تحقیق بھی کرتیتا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 76 میں ہے بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ یعنی وہ باتیں جنہیں اللہ نے تم پر واضح کیا ہے اسی طرح سورہ عراف کی آیت نمبر 89 میں ہے رَبَّنَا فَتَحَا بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْمِنَا بِالْحَقِ یعنی جب حضرت شعب نے دعا کی کہ اے رب ہماری اور ہمارے قوم کے درمیان حق پر آخری فیصلہ فرما دیجئے سورہ ابراہی میں ہے وَسْتَفْتَحُ یعنی انہوں نے رفض سے آخری فیصلہ کن بات طلب کر لی اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت نمبر 29 میں ہے 29 میں اس کو یوم الفتح یعنی فیصلہ کن انقلاب کی گھڑی کہا گیا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں قارون کے خزانوں کے لیے مفاتح کا لفظ آیا ہے اور سورہ نور میں او ما ملک تم مفاتحہ یعنی وہ جن کے مال ہو اس باب کے تم نگے دار ہو یا جن پر تمہارا کنٹرول ہو نادرین سورہ فاجر کی آیت نمبر 2 میں یہ لفظ جو ہے امساق یعنی روکنے کے مقابلے میں استعمال ہوئے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ نِنَّاسِ مِنْ رَحْمَتٍ فَلَا مُمْسِقَ لَحَا یعنی اللہ جو رحمت اور نعمت وغیرہ کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دی تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور اگر وہ بند کر دے تو اسے کوئی کھولنے والا نہیں کیونکہ وہی غالب حکمت والا ہے اللہ اکبر سورہ فتح کی پہلی آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَقَفَتْحَمْ مُبِينَا بے شک ہم نے آپ کو کلم کلا فتح دی یعنی بے حد تفصیل سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں گویا زندگی کی نئی راہیں کھولنے واضح فیصلہ کن انقلاب کا حصول قوانین خداوندی سے مشکلات اور رکاوٹوں کا دور ہو کر نئی راہیں کھل جانا اور حقائق کا منکشف ہو کر ایک فیصلہ کن انقلاب برپا ہونا اور یوں حق و باطل کا نکھر کر الگ ہو جانا الفتح کی عملی حکمت کی دلیل ہے ناظر قلد واللہ عبد والرحمن ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنہ یعنی اللہ کو اللہ کا ہو یا رحمان اس کے تمام نام بہت اچھے ہیں کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یا فتح پڑھنے کا بہت عجر و ثواب ہے جو شخص نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر ستر مرتبہ عسم پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے گا اور قلب میں تہارت پیدا ہوگی ناظرین اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر سلام اللہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین